ہیلو فرینڈز آئیے جانتے ہیں آمے پراجول کے بارے میں آمے پراجول ہے کیپسول ہے اس کا اپیوک پیٹ میں ایسیڈ کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ جانتے ہیں آمے پراجول کیپسول کب لینا چاہیے اس دوا کو لینے سے پہلے یدی آپ سوہ اپچار کے لیے اتپاد لے رہے ہیں تو جو اتپاد لیول پر سبھی نردیسوں کی جانکاری لکھی ہوتی ہے اس کو پڑھیں اور اس کا پالن کریں یہ دوا موں سے لی جاتی ہے بھوجن سے پہلے دن میں ایک بار اپنے ڈاکٹر کے کہے انسار اس دوا کا سیون کریں آمے پراجول دوا گیسٹری کلسر اور گیسٹرو آسو فیگل ریفلیکس ڈسیج کا بھی علاج کرتی ہے اس کے علاوہ یہ دوا انپرنالی سوجن پیٹ میں ایسیڈ بننا کم کرنے میں مدد کرتی ہے تو فرنس آمے پراجول کی جانکاری میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آمے پراجول اور کیا کیا کام کرتی ہے آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں یہ دوا عام طور پر ڈاکٹر کے دوارہ دی جاتی ہے یہ دوای خاص طور سے ایسیڈیٹی پیٹ میں السر کے روپ میں دی جاتی ہے پیٹ میں السر کو ٹھیک کرنے کے لیے دی جاتی ہے آمے پراجول کا اپیوگ ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی کریں میں یہ آپ کو باہر بتا رہی ہوں اور اسی کے ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ آمے پراجول کے کیا کیا اور لاب ہو سکتے ہیں مطلق کن کن بیماریوں میں یہ کام آ سکتی ہے تو فرینس کھٹی ڈکار پاچن ٹنطر کے روگ گلے میں چھالے ہونا پریگنینسی میں پیٹ درد ہونا پیٹ میں گیس بننا اور جٹھ رانتر میں رکھ شراؤ پیٹ میں السر جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں ایسی ڈیٹی تو فرینس تو آپ جان نہیں گئے ہوں گے کہ آمے پراجول کن کن بیماریوں میں کام آتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہتی ہوں یدی کسی بھی روگی کو گردے کی بیماری ہے لیور روگ ہے ہڈے روگ ہے تو فرینس ان بیماریوں سے یدی کوئی بھی روگی گرست ہے تو آمے پراجول کا اپیوگ نہ کریں یا سابدھانی بڑھتے یا ڈاکٹر کے کہے انسار ہی آمے پراجول کا اپیوگ کریں تو فرینس جیسا کہ میں آپ کو ہم ایسا بولتی ہوں کہ میری بیڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ کریں انیے دوائیوں کی جانگاری جاننے کے لیے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور میری بیڈیو کو سیئر سبسکرائب لائک کریں اور میں آپ کے لیے ایسے ہی بیڈیو بناتی رہوں گی ہم ایسا تو فرینس دھنیاباد میری بیڈیو دیکھنے کے لیے